اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مڑا مہربان نیاہی ترہیم والے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جہنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری ساری امت جہنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے کن لوگوں کے جو انکار کر دیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا یا رسول اللہ جہنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ املاک حضور کی جہنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمائے جس نے میری اطاعت کی وہ جہنت میں داخل ہوگا جس نے حضور کا کہنا مانا جس نے اللہ کے راستے پر چلے جو حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بتائے ہوئے چیز پر عمل کیا حضور کی بات نہ مانی اور حضور کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے وہ لوگ جہنت میں داتے نہیں ہو سکتے ہیں اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جہنت میں جانے سے انکار کر دیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری نافرمانی کی اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگے وہ جنت میں جانے سے وہ خود ہی انکار کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک نہ اسے نفسانی چاہتیں اس دین کے تعلق نہ ہو جائیں جس کو میں نے میں لے کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس کو نفسانی اپنے دل سے اپنی جان سے ہم نہ مانیں تو کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حضور کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں حضور کے جو بتائے ہوئے سنتے ہیں حضور کے جو بتائے ہوئے فرض ہیں وہ ہم اگر پورے نہ کر سکیں گے تو ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں ایمان صرف نماز سے نہیں ہے